ویورز جو شہد مسلوی شہد مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے اور اکثریت ہم میں سے اس کو خالص سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں میں اس وقت صوبہ سندھ کے کسی ایک مقام پہ موجود ہوں اور ایسے دوست ہمارے پاس ہیں جو شہد خود بنا لیتے ہیں جتنے بھی یہ گلی محلوں میں بالٹیوں میں لے لے کے چل پھر کے شہد بیچ رہے ہوتے ہیں اس شہد شہد سے اجتناب کریں یہ شہد ہوتا ہی نہیں ہے اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ اصلی شہد کیا ہوتا ہے اور مسنوی شہد کیا ہے اور جو گلی محلوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ بالٹی میں پکڑ کے خالص شہد بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ اس کا سورس کیا ہوتا ہے اور وہ کہاں سے آتا ہے آپ کا نام کیا جی میرا نام رائی چند ہے رائی چند آپ کا نام کیا ہے بگڑا تو رائی چند اور بگڑا آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو تقریباً تین چار سال ہو گئے ہیں آپ کو اور جو آپ شہد بناتے ہیں یہ کوئی بندہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے کوئی نہیں پہچان سکتا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم خالص چیز ہے یہ ٹھیک ہے اس کا کسی کو فائدہ ہو نہ ہو نقصان تو کوئی نہیں ہوتا نقصان تو ابھی دیکھو دو نمبر اور اصل میں تو نقصان ہی ہوتا ہے ہوگا پہلے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ مصنوعی طور پر شہد کیسے بنایا جاتا ہے اس میں ویورز جو انگریڈینٹس ہیں یہ چار چیزیں ہیں پھٹکری ویکس چائے کی پتی اور چینی ہم نے ایک کلو شہد بنانا ہے ایک کلو چینی ہے اور اس کے لیے اتنا ہی پانی ہمیں درکار ہے تو ایک کلو پانی جو ہے وہ ہم نے چولے پہ رکھا ہوا ہے یہ ابل گیا ہے گرم ہو گیا ہے اب گرم کرنے کے بعد اس میں ایک کلو چینی ڈالی جائے گی اب اس کو مکس کریں گے اور یہ اس کا سپر سیچوریٹڈ سولوشن بن جائے گا چینی کا سپر سیچوریٹڈ سولوشن جی ہوتا ہے کہ نارمل ٹیمپریچر پہ اس میں چینی حل نہیں ہوتی پانی میں اس کو گرم کرتے ہیں اور اتنا گرم کرتے ہیں کہ مزید اس میں حل ہونا رک جائے یعنی کہ اس کا شیرہ تیار ہو جائے تو یہ اس میں ویکس ڈالی گئی ہے یہ بھی گرم ہو کے اس میں شیرے کے ساتھ مکس ہو جائے گی یک جان ہو جائے گی اس میں جو چائے کی پتی کا رول ہے وہ اس کو تھوڑا سا شہد کا رنگ دینے کے لیے ہے پھٹکری کا رول اس میں یہ ہے کہ یہ اس کو سال ہا سال تک کرسٹلائز نہیں ہونے دے گی ویورز یہ دیکھیں شیرہ تیار ہونے کے قریب ہے اس کو اندازن آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے شہد کو مکمل تیار ہونے میں پھر گرم ہوگا اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو ایک جو چھان لیں گے کسی کپڑے کے ساتھ یا کسی سٹرینر کے ساتھ اچھا ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شہد تیار ہے اب یہ جو مقامی کاریگر ہیں شہد بنانے کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے جو اپنا ایک ٹیسٹ رکھا ہوا ہے اس کے مطابق یہ تقریباً ایک فٹ کے فاصلے سے انچائی سے شہد کو ریت کے اوپر گراتے ہیں اگر ریت میں گرنے سے یہ ایک موٹی کی شکل اختیار کر لے اس کا کترہ تو شہد تیار ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں سے کترے گرائے ہیں یہ بالکل موٹی کی طرح انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی کاریگروں کی روح سے اب یہ شہد تیار ہو چکا ہے اور پکا شہد ہے ویورز جو کچھا اور پکا شہد ہوتا ہے وہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو چھتے کے اندر جب مکھی پھولوں سے نیکٹر لے کے آتی ہے تو جب ایک سیل بھر جاتا ہے اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو مکھی اس کو اپنے پر ہلا کے ایویپوریشن کے ذریعے سے مویسچر لیول کنٹرول کرتی ہے سترہ، اٹھارہ، انیس فیصد اس میں وارٹر کنٹینٹ ہوتا ہے تو مکھی قدرتی طور پر اس کو سترہ یا اٹھارہ تک لے کے آتی ہے جب وہ مکھی سمجھتی ہے کہ اب اس میں جو مویسچر مناسب ہو گیا ہے جتنا ریکوائیڈ ہے تو اس کے بعد اس خانے کو اوپر سے سیل کر دیتی ہے تو جو چھتے کے اندر خانے سیل کی ہوئے ہوتے ہیں مکھی کے ذریعے سے ان کو کہتے ہیں ان کے اندر جو شہد ہے وہ پکا ہے اور جب خانے ابھی سیل نہ ہوئے ہوں اوپر سے اوپن ہوں تو اس میں جو نیکٹر یا شہد ہوتا ہے وہ کچھا شہد ہوتا ہے اب یہ دیکھیں جو شہد ہے چھوٹیاں پتہ نہیں کہاں سے نکل کے فوراں اس کی خوشبو سوں کے یہاں پہنچ گئی ہیں اور یہ دیکھیں شہد کے گردی کٹھی ہو گئی ہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ذرا پرانا شہد چاہیے پچھلے سال کا شہد شہد جتنی دیر پڑا رہتا ہے اس کا رنگ گہرہ ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یا کسٹمر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس قسم کا شہد چاہیے اگر ہلکے رنگ کا شہد چاہیے آف وائٹ کلر کا شہد چاہیے یا لائٹ براؤن چاہیے یا ڈارک براؤن چاہیے تو یہ ہر طرح کا کلر ان کے اپنے اختیار میں اس کو دینا اور پھر مختلف پودوں کے پھولوں کا شہد بنانا بھی ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ ایسنس دنیا جہان کے ایسنس ہر جگہ سے مل جاتے ہیں سفیدے کا شہد ہو اس کا ایسنس ڈال دیں گے بیری کا شہد ہو اس کا اس میں خوشبو ڈال دیں گے کیکر کا ہو تو اس کی خوشبو ڈال جائے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیری کا شہد اور دو سال پرانا شہد بنایا ہے ویورز اب یہ شیرہ بلکل تیار ہے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مصنوی شہد بلکل تیار ہو چکا ہے ویورز جو مصنوی شہد مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے اور اکثریت ہم میں سے اس کو خالص سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک گزارش ہے ایک ہدایت ہے ایک تجویز ہے کہ جتنے بھی یہ گلی محلوں میں بالٹیوں میں لے لے کے چل پھر کے شہد بیچ رہے ہوتے ہیں اس شہد سے اجتناب کریں یہ شہد ہوتا ہی نہیں ہے شہد وہ چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ رکھی ہوئی ہے اور جو چیز انسان اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور جھوٹ بول کے شہد بنا کے شہد کہہ کے بیچتی ہیں اس میں نہ تو شفاہ ہے اور نہ ہی اس میں برکت ہے آپ نے دیکھا کہ ایک کلو چینی سے ایک کلو شہد بن جاتا ہے اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے ایک سو روپیا خرچہ نہیں آتا لیکن ایک ہزار تو اس کا قطن کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے اجتناب کریں اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جتنے بھی برینڈ مل رہے ہیں جتنے بھی برینڈز ہیں وہ خاص طور پر وہ جو شیلف پہ پڑے ہوئے دکانوں پڑے ہوئے کرسٹلائز نہیں ہوتے جمتے نہیں ہیں آپ سمجھ لیں کہ ان کو پروسس کیا گیا ہے اصولا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو پروسسٹ ہنی ہے اس کی بوتل کے اوپر جار کے اوپر پروسسٹ ہنی لکھا جانا چاہیے لیکن پروسسٹ ہنی نہیں لکھا ہوا ہوتا اور اکثر جگہوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اورگینیک اور را ہنی اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا شہد جو بالکل نہیں جمتا آپ سمجھ لیں کہ وہ پروسسٹ ہے کیونکہ جو شہد ہے اصلی اور خالص شہد ہے وہ لازمان کرسٹلائز ہو جاتا ہے مختلف پھولوں کے نیکٹر سے مختلف قسم کے شہد جو بنتے ہیں ہر ایک کا جو کرسٹلائزیشن کا ٹیمپریچر ویری کرتا ہے بعض شہد جو ہیں وہ پچیس ڈگری سے پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے ٹیمپریچر آئے تو وہ کرسٹلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں بعض بیس تک اور بعض ایسے ہیں جو دس ڈگری سینٹی گریڈ پر بھی آکے کرسٹلائز نہیں ہوتے اس سے نیچے تک وہ نارمل حالت میں رہتے ہیں تو شہد کا جمنا ایک قدرتی عمل ہے شہد لازمی جمتا ہے تو شہد کے جمنے کو اس کے ناخالص ہونے کا ایک سبب نہیں سمجھنا چاہیے اگر شہد خالص کھانا ہو استعمال کرنا ہو تو تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں اردگرد اپنے محول میں دیکھیں اگر کہیں شہد لگا ہوا ہو تو وہ کسی سے اپنی آنکھوں کے سامنے اتروا لیں اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آل پاکستان بی کیپرز ایسوسییشن ہے اس کا ہیڈکوارٹر پشاور میں ہے اور پاکستان بھر سے جو فارمر حضرات ہیں وہ اپنا جو اپنی پروڈیوس ہے یو اپنا شہد کی جو ہارویسٹ کیا جاتا ہے وہ وہاں منڈی میں لے کے آتے ہیں اور وہاں ایک سے بڑھ کر ایک دیانتدار فارمر آپ کو ملے گا دو نمری بھی ہوتی ہے جال سازی بھی ہوتی ہے ملاوٹ بھی کرتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے فارمر حضرات بھی ہیں جو بلکل خالص شہد وہاں پہ فروخت کرتے ہیں ملاوٹ بھی ہیں